کنے کا افر کرتے تھے؟ یا بڑے بڑے پسی افر گئے ہیں دو لاکھ پونٹ افر گئے ہیں دو لاکھ پونٹ افر گئے ہیں یاسر حمید کے برطانوی اخبار کو دیئے جانے والے انٹرویو کی ویڈیو اور اس کی آوڈیو ابھی آپ نے سنی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ وہی انٹرویو ہے جس کے حوالے سے یاسر حمید نے انکار کیا تھا کہ انہوں نے ایسا کوئی انٹرویو نہیں دیا برطانوی اخبار کو اس حوالے سے انہوں نے جھوٹا قرار دیا تھا برطانوی اخبار کے موقف کی سختی سے تردید کی تھی ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے سرے سے ایسا کوئی انٹرویو دیا ہی نہیں ہے برطانوی اخبار نے میس فکسنگ کے حوالے سے یاسر حمید کا انٹرویو شائع کرنے کے ساتھ ساتھ اس انٹرویو کی ویڈیو بھی جاری کر دی ہے جس کی آوڈیو ابھی آپ نے ملاحظہ کی اور انٹرویو کے ساتھ ساتھ اخبار میں ان کی تصاویر بھی شائع کی گئی تھی جبکہ یاسر حمید کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ انہوں نے ایسا کوئی انٹرویو دیا ہی نہیں ہے اس انٹرویو میں یاسر حمید نے پاکستانی ٹیم پر یعنی اپنے ساتھ ہی کھلاریوں پر میچ فکسنگ کے حوالے سے الزامات آئیت کیے ہیں ان کا کہنا ہے کہ کھلاریوں کا بس چلے تو وہ ہر میچ فکس کریں ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس حوالے سے مزر مجید کی ایک لاکھ پونٹ کی پیشک شٹھکرا دی تھی جس کی انہیں بعد میں یہ صدا بھگتنی پڑی کہ انہیں ٹیم میں بھی نہیں رکھا گیا اور ٹیم میں انہیں کھیلنے کے لیے جگہ نہیں دی گئی اور اس انٹرویو سے انہوں نے انکار کیا تھا جبکہ برطانوی اخبار نے نہ صرف انٹرویو شائع کر دیا ہے بلکہ اس کی ویڈیو بھی جاری کرتی گئی ہے آپ نے ٹی وی سکرینز پر اس وقت آپ اس انٹرویو کی ویڈیو کی جھلکیاں دیکھ سکتے ہیں جس میں یاسر حمید اس حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں اور اپنے ساتھ ہی کھلاریوں پر انہوں نے الزامات آئیت کیے ہیں میچ فکسنگ کے ان کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ ہی کھلاریوں کا بس چلے تو وہ ہر میچ فکس کر رہے ہیں آپ کو ایک بار پھر سے اس ہی انٹرویو کی آڈیو سنواتے ہیں آپ نے پڑا کیا ہے کہ کس نے کہ ایجنٹ چودنی تو ہوتے نہیں آپ کے کون مانیجرز اور ایجنٹس ہوتے ہیں ایجنٹس ہوتے ہیں وہ اور ہمیں بکیز ہوتے ہیں ہوتے ہیں چوک لیکن وہاں سے کہتے ہیں کہ یہ بات نہیں ہے یہ ساتھ ہی تھا یہ ساتھ ہی تھا لیکن پس میں نے پھر گول مول کر دی پس کسپت کی بات ہوتی ہے انسان جب بچنا بچ اللہ کی ضرورت پچھے کسی چیز سے بچ جاتا ہے لیکن یہ اسٹریلیو میں بھی ان نے کیا ہے اسٹریلیو میں تو ہی آپ کھیلے ہیں وہاں بھی ان نے بڑا کیا ہے اسید میں تیس میں ہے 1.8 ملین پونڈ لیکن آپ اسے انٹراتے ہیں تو کلتے ہو ہنگا یہ سارے کلتے تو ہنگے تیس میں وہ تو کہتے ہیں کہ ہر مائچ میں یہ کلتے رہے ہیں کھریم ہے شور اللہ جانب تاہب ریپورٹ سوئی کہ اسکوٹلین لاڈ بڑی ارساسی ریپورٹ سوئی چیز سے بڑی ریپورٹ سوئی ہے کیا خیلی شور لیکن 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 دیکھل وہ سوش چلی بڑی بڑی چلی خیلال چلی انتر چلی can you imagine of course جی کھونی اور ان گری چیزوں کی وجہ سے ہی باہر ہو ان مال نہیں ہونا کبھی اگر آپ ابھی بیٹھے اور کہیں گے یار میں بکی ہوں کل مائش تم نے فکس اب مجھے ہی پاہنچ میں ایسے بہت ہی لوگ ملے اچھا کیا پاہنچ کریہ نہیں یا آئے رفیز رفیز رہی تھی دی آفر میں ہیانس اپنی ملی ابھی آپ کے پاس فرائی نہیں آیا اچھا اتنا تو ہوتا ہے رکھ بندہ اپنے شاپ پورا کر لے ایک گاڑی خریدے کتنے پاسے دے رہے ہیں کنے پاسے کرتے رہے ہیں یا بڑے بڑے پاسے آفر کیے ہیں دو لاکھ پون تک بھی آفر کیا ہے دو لاکھ پون آفر آرہا ہے دو لاکھ پون کتنا ہوتے ہیں برطان میں اقبار میں